اگر پرہچین سامنے کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ وہ آنے والے چند سالوں میں بیلگاڑی کے بجائے آسمان میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس سامنے کے لوگ چوک جاتے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے اس جمانے کے لوگ ان باتوں پر بسواسی نہیں کرتے اور وہ یہی سوچتے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے ہم آسمان میں کیسے اڑ سکتے ہیں آسمان میں تو کیول پنچیاں اڑتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ کے بھلے ہی ہسے یہ بھلا کیا کر رہے ہیں ایسے کون اڑتا ہے بھلا بٹ یہاں ہنسنے کی بات نہیں ہے اگر یہ سائنٹسٹ یہ سب پر یوگ کیلئے اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتے تو آج ہم سائد آسمان میں نہیں اڑتاتے تو میری طرف سے ان بھی جانکوں کو ایک سائلوٹ ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ انتریچ کے معاملے میں آج کے سمیں میں انسانوں کی پہنچ بڑھتی جا رہی ہے اور اس سال یعنی 2023 میں دنیا کی کئی سپیس ایجنسی کئی پرکار کے سپیس میشن لانچ کرنے والی ہے دیکھ جانکوں نے اس سال سپیس میں کئی اہم بھومی کا نبھانے والے ٹارگٹ سٹ کیا ہے اس نئے سال میں کئی انتریچ میشن پر دنیا کی نظر ہوگی اور اس میں ناسا یوروپیان سے لے کر ہمارے بھارت کا اسرو سپیس ایجنسی بھی سامل ہے تو دوستو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ سال 2023 میں دنیا کا انتریچ فیلڈ میں کیا ٹارگٹ ہے تو دوستو اگر ہم اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ ایسے ہی انتریچ والی ریشنی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں شروع نمبر ون چندریاں 3 جب چندریاں 2 لانچ کیا گیا تھا تب چھوٹے سے خرابی کے قارن یہ میشن اصفل رہا پر دوستو اس کو اصفل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ چندریاں 2 کا اور بیٹر لگتار اپنا کام کر رہا ہے پر اس کے لینڈر میں تھوڑی سی تکنیکی خرابی آ گئی تھے جس کے بجے سے جب یہ چاند پہ لینڈ ہوا تب یہ لینڈنگ سپارٹ نہیں ہوئی تھے اور اس بھر چندریاں 3 میں ان گلتیوں کی ساری برپائی ہو جائے گی تو دوستو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس چینل پر نوے ویو پر چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر 2 مشن گگن یان اب دوسرے سپیس ایجنسیوں کے بجائے اسرو بھی سپیس میں انسانوں کو بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اسرو نے اس مشن کا نام دیا ہے گگن یان اس سال 2023 میں فروری کے مہینے میں اسرو گگن یان مشن کے لیے ٹیسٹ فلائٹ کی شروعات کرے گا سپیس ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ مشن کے کرو مڈلی یو کے پریچھن کے لیے جینوک ہیلیپاکٹر اور سی ستارہ گلوب ماسٹر کے استعمال کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے گگن یان مشن کے تحت میڈیول کو انترکش یاتریوں کو اوربیٹ میں بھیجنے کیلئے ڈیجائن کیا گیا ہے سال 2018 میں گگن یان مشن کو اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت سال 2022 میں اس کو لانچ کرنا تھا لیکن آپ کو جانتے ہی ہیں کہ کرونا کے شددے کئی ایسے مشن کئی ایسے ٹارگیٹ کو رد کر دیا گیا اس میں پہ جیانیکوں کی کافی زیادہ بچٹ لگی تھی اور اب انسانوں کو سپیس میں بھیجنے کے لیے اسرو کا مشن سال 2024 کے آنٹ یا پھر 2025 کے شروعات میں لانچ گیا جا سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے اس مشن کے جریے تین انتریچ یاتریوں کو انتریچ میں لے جانا ہے اور آپ نہیں چانتے ہیں تو یہ جان جائے کہ اسرو نے اس بار چار امیدواروں کو سپیس میں بھیجنے کے لیے چونہ ہے اور آپ کو پتا ہے بھارت کی سائنٹیسٹوں کی ٹریننگ کی سپیس میں ہوئی ہے آج کی سمیے میں اسرو بھی کسی دوسرے سپیس ایجنسی کے مقابلے کم نہیں ہے اور جو گگن یان میں ایسٹرنوٹ جانے والے ہیں ان کی ٹریننگ روس میں ہوئی ہے نمبر 3 آسریس ریکس میسن ناسا نے ستمبر 2016 میں آسریس ریکس میسن کو لانچ کیا تھا اور سال 2021 میں اسے ایسٹروائیڈ سے اڑان بھری تھی یہ انتریچ یا ایسٹروائیڈ کے نمونے لے آ رہا ہے یعنی کی جب اسے بھیجا گیا تھا دھرتی سے تب اس کا یہی مقصد تھا یہ ایسٹروائیڈ پہ سٹڑی کرے ایسٹروائیڈ کے نمونے لے کے دھرتی پہ واپس آئے گا اور یہ انتریچ یا ستمبر 2023 میں دھرتی پر واپس آئے گا ناسا کے مطابق پیرنیو جیسے ایسٹروائیڈ ہمارے سولر سسٹم کے شروعاتی اتحاس کے لیے ٹائم کیپسول کا کام کر سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسٹروائیڈ پر جیون کے نیرمار کے سیمپل بھی ہو سکتے ہیں دھرنیو ایسٹروائیڈ کا اتحاس 4.5 بیلین سے بھی جیادہ ورشوں کا ہے اور اس میشن کو 7 سال کے لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ میشن امریکہ کو پہلی بار ایسٹروائیڈ کا سیمپل واپس لاکے دھرتی پہ دے گا اور ادھیان کے روپ میں چھوڑ درگرہ سے پرچین انچھوے نمونوں کو اکٹھا کر کے دھرتی پہ واپس لے آئے گا جس کے بجے سے ہم کو بہت ساری جنکاریہ پرابط ہوں گی جس پہ بھی جیانی کے سٹڑی کریں گے نمبر 4 جیوش میشن یوروپیان سپیس ایجینسی سال 2023 میں جیوش میشن لانچ کرنے والی ہے اسے اپریل میں لانچ کیا جا سکتا تھا ESA نے اس میشن کے جریے جوپیٹر کے چندرماؤں کی جنکاری اکٹھا کرے گا جوش میشن 25 فلائٹ بائی پورا کرے گا اس کے جریے جوپیٹر کے چندرماؤں پر یوروپا یعنی میٹے اور کیلیسٹو کی سٹڑی کرے گا اور اس کے علاوہ انتریش میں ہمیں ایک اور چیز کا پتا چلے گا یونکہ جوش میشن جوپیٹر کے جتی لباتاورن کی جہرائی سے سٹڑی کرے گا آپ کو تو بتائیے جو جوپیٹر ہے یہ ٹھوس گرے نہیں ہے یہ کیول گیس سے بنا ہوا ہے اور اگر جوش میشن 35 فلائٹ بائی پورا کرتا ہے تو یہ اس طرح کا دنیا کا پہلا انتریش یان ہوگا جو جوپیٹر کا گیانی میٹ جندرمہ ہے وہ سور منڈل کا سب سے بڑا جندرمہ ہے جس کا ڈائیامیٹر پلوٹو اور بودھگرہ سے بھی بڑا ہے تو دوستو آپ ایکسسائٹڈ ہیں کی نہیں کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں نمبر 5 سائی کے میشن ناسا انتریش کے فیلڈ میں لگتار کام کرتے نظر آ رہا ہے اب کی بار ناسا ایک اور سپیس میشن پلان کر رہا ہے جس کو اور سیریس ریکس میشن کے بعد انجام دیا جانے والا ہے اور اس میشن کے تحت شائی کے نام کے میٹرلک ایسٹروائیڈ اور اس کو سال 1852 میں شول میں ایسٹروائیڈ کے روپ میں کھو جا گیا تھا اور جنہوں نے اسے کھو جا تھا وہ خکول ساسطری اینیویل ڈی گیس پاریس تھے اور ناسا انتریش فیلڈ میں اتنی پیسے آخر خرچ کیوں کرے گا تو دوستو یہ ایسٹروائیڈ پریتیوی کی کور کی سمان ہے ایسٹروائیڈ پہ نظر بنایا ہوا ہے اور اپنے امتریش یان سے اس پیس ٹڈی بھی کرے گا جو کی ایسٹروائیڈ جیلدر تھاتو سے اور لوہے سے بنا ہے اور اس کے ساتھ انڈیا امتریش آنم سندھان سندھان یعنی کی ایمیان سپیس ریسرچ ارگنیزیشن کچھ تیار ہیے گئے ہیں